بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ رزوانہ کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں نے جانا کہ ایک نننی فاطمہ نننی کلی نننی پری جو کہ سندھ میں پیروں کا شکار ہوئی زیادتی کا اور نننی جو فاطمہ ہے اس کی عمر صرف دس سال تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی پیروں کے گھر کام کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تشدد بھی اس کے اوپر کیا گیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گی اور وہاں کے ڈاکٹرز بھی جو تھے وہ بھی ساتھ اس ٹائم ملے ہوئے تھے رانی پور کے ڈاکٹر خیرپور کا یہ واقعہ ہے سندھ میں علاقہ ہے خیرپور اور اس کی آگے تحصیل ہے رانی پور وہاں کا یہ واقعہ ہوا ہے کہ ڈاکٹروں نے جب اس کی حالت دیکھی جب پیروں کے گھر سے کال جاتی ہے تو والدن لینے آتے ہیں کہ اس کی آکے آپ وصول کر لیں اس کو یعنی کہ اس دنیا میں اب نہیں رہے تو والدن جب جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس دیکھے جاتے ہیں ڈاکٹروں نے ان کو سٹیچ لگائے اندرونی طور پر اور بیرونی اور اس طریقے سے سٹیچ لگائے گئے کہ ننی فاطمہ کا پتا نہ چاہے لیکن بعد میں جب یہ سی سی ٹی وی پہ فوٹیج سامنے آئی اور ویڈیو سامنے آئی تو پھر کوہرام مچ گئے علاقے کے اندر اور لوگوں کو اب اب اویئرنس آتی جا رہی ہے کتنی دیر لوگ ظلم سہیں گے وڈیروں کا اور اس کے بعد پیروں کا اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں کتنی دیر ظلم چلے گا آخر ایک نیک دن ظلم کا خاتمہ ہونا ہی ہے اور اب میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے ننی فاطمہ کی اس کے بعد میسٹریٹ نے حکم دیا کہ ان کی قبرکشائی کی جائے اور جب قبرکشائی کی گئی تو ننی فاطمہ جو کلی تھی وہ اس طرح سے اس کی جو حالت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ سارے لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے پورا رانی پور کا علاقہ اس کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کیونکہ صحیح سلامت اس کی جو باڈی تھی اس کو انکالا جب تو ذرا بھی اس میں سمیل نہیں تھی حالانکہ اتنی گرمی ہے اور دوسرے سے تیسرے دن باڈی جو ہے وہ خراب ہو جاتی لیکن ننی فاطمہ اس طرح سے نکلی کہ جیسے وہ ابھی سوئی ہو اور بلکل سویا وہ اس کا چہرہ اور معصوم چہرہ وہ اس لیے کہ وہ مظلوم تھی اور اس کے اوپر ظلم ہوا تھا اور اس کے والدان کو جب اب پتہ چلا ہے تو والدان نے کہا کہ پہلے بھی ان کی چار بیٹییں ان کی باندیاں تھی انہوں نے باندیاں بنا کر رکھا ہوا تھا صرف اور صرف ان کو کھانا دیتے ہو چونکہ ہم غریب تھے غربت کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر رکھا تھا کہ یہ ہمارے پیر ہیں اور پیروں نے ہماری بیٹیوں کا یہ حال کیا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں مبینہ طور پر بھی یہ خبر آ رہی ہے اور ذرائع سے بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیر ہی ہیں انہوں نے ہی یہ کام کیا اگر ثابت ہی ہو جاتا ہے جرم تو اس کے بعد پھر ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں پورے علاقے نے یہ ٹھان لیا ہے پھر ان کو رہنے کے لائق نہیں ہم چھوڑیں گے اور جب میڈیکل کی رپورٹ آئی ہے تو اس کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے سر میں بھی چوٹوں کے نشان ہے اور دس دفعہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا دس دفعہ اس کی عزت کی بے حرمتی کی گئی تو گربت کے مارے ماں باپ جو ہیں وہ وڈیروں پیروں اور بڑے لوگوں کے گھر اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں سے کچھ پیسے ملے گی تو ان کی حلات زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی لیکن ان پیروں ان وڈیروں ان بڑے امیر زادے جو بڑے پھیرتے ہیں ان کو یہ شرم ہی نہیں آتی کہ یہ جو غریب کسی گھر کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹی ہیں تو ان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا جاتا مارا پیٹا جاتا ہے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی حوث کا مشانہ بھی بنایا جاتا ہے چھوٹی نننی مسروم بچی جب وہ کمرے میں تڑپ رہی تھی اور تڑپتے تڑپتے اس نے اپنی جان دے دی اس کے والدان کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم بکا تو مار جائیں گے لیکن اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی کے کار کام کے لیے نہیں بیجیں گے مجھے کل ہی میرے سلائی سکول میں ایک بچی آتی ہے اس نے نتایا ہے کہ مرکزار پلونی میں ایک گھار ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی عمر کی بچی ہے وہ کام کرتی ہے اس کو بجلی کی تاروں سے مارا جاتا ہے وائپلوں سے مارا جاتا ہے اور اس کے پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے اس کی چیخوں کی آوازیں وہ باہر لوگوں کو سنائی دیتی ہیں لیکن کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں تو کوئی بھی دروازہ نو کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ بچی کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں قیامت نزدیک ہے اور پھر بخشش کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوگا تو لوگ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں ظلم کرنے سے باز ہی نہیں آتے اور اللہ نے اگر رسی دراز کی ہے تو ایک دن اللہ رسی کھیش بھی سکتا ہے اور غریب کی آج وہ ساتھ میں آسمان تک جاتی ہے رزوانہ کو دیکھ لیں آج تقریباً ایک مہینہ انہیں کو آیا ہے رزوانہ آج بھی ہسپٹل میں پڑی ہے جج کی بیوی کے ظلم کا شکار ہونے والی جو رزوانہ تھی اس کی بھی ساری ہڈییں توڑ دی گئیں اور اتنا اس کے اوپر ظلم ہوا یہی حال ننی کلی فاطمہ کا ہوا ہے اور چونکہ آواز کو دبا دیا جاتا ہے ہمیشہ سے امیر جو ہیں وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کی امیریت کی وجہ سے پیسہ چلتا ہے کرپشن چلتی ہے اس لیے ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تو اللہ کرے کہ ننی فاطمہ جو ہے اس کو انصاف مل سکے لیکن سارے لوگ حران کہ اتنی خوبصورت بچی اتنی پیاری بچی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا چھوٹی دس سال کی معصوم بچی کے ساتھ اپنی حوث پوری کی گئی اور ان کی جو پیر کی بیگم ہے انہوں نے بھی رانی پور سے بھاگنے کی کوشش کی ہے دو سے تین مرتبہ لیکن وہاں ان کو بھاگنے نہیں دیا جارہا مجھے لگتا ہے قانون بھی اب حرکت میں آ چکا ہے اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح حرکت میں آئیں گے اس طرح سے وہ اگر مظلوموں کا ساتھ دیں گے تو میرے ہر میں ظلم کو روکا جا سکتا ہے تو ننک علی کی ریپورٹ آ چکی ہیں لیکن ابھی اس میں یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ یہ پیروں نے ہی ظلم کیا ہے اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو قڑی سے قڑی سزاب ملنی چاہیے تاکہ دوسرے بچے جو ہیں اس کا شکار ہونے سے بھج جائے جیسے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پولیس کے پاس اب تو کام رکھنے سے پہلے بھی وہ ایک سیٹیفکیٹ بنتا ہے تو وہاں پہ ایک سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے بچوں کے پاس کوئی چھوٹی سی موبائل کی فسیلٹی ہونی چاہیے ان کے گھر والوں سے ان کی پروپر بات ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ چھے چھے ماں بچوں کا بتا ہی نہیں بچے کہاں گئے ہیں کام کرنے اور بچوں کے ساتھ وہاں جیسے مرضی ظلم ہو جائے میرا تو والدن کو ایک پیغام ہے آپ گھر میں بھوکے مر جائیں لیکن اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کوٹیوں بنگلوں میں کام کرنے کے لیے مت بیٹھیں خود آپ محنت کر لیں خود محنت کر لیں سڑکوں کے اوپر محنت کر لیں کوئی چیز لگا کے تھوڑی بہت بیچ لیں سڑکوں پر صفائی کر لیں کہیں بھی صفائی کا کام پکڑ لیں کہیں بھی سکول میں آیا لگ جائیں کہیں بھی لیکن اپنی بیٹیوں کو کسی امیر کے گھر کام کرنے کے لیے نہ بیٹھیں نمی فاطمہ رانیپور کے علاقے میں اس کا جو ہار ہوا قیامت خیز وہ منظر تھے اور ڈاکٹروں نے بھی کیوں نہیں بتایا ڈاکٹر مسیحہ ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا اسی وقت ریپورٹ لکھنی چاہیے تھی لیکن سارے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ امیر لوگوں سے ساری دنیا ڈرتی ہے وہ پیسہ رگاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں اور بے گناہ لوگ ساری زندگی جیل میں سکتے ہیں اللہ کرے نمی فاطمہ کو جو ہے وہ انصاف ملے آپ لوگوں سے دعاوں کی دعاست ہے کہ آپ بھی دعا کریں تاکہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے میسیج میرا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو پلیز اپنے پاس رکھیں کسی کے لئے پر بروسہ مت کریں بیٹے ہیں یہ بیٹی ہیں اپنے بچوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں اگر آپ نے بچے پیدا کیے تو ان کی ذمہ داری پھر آپ کی محنت کریں دن رات محنت کریں کام کریں مزدوری کریں اپنے بچوں کی خاطر کریں بچے آپ نے پیدا ہی کیوں کیے اگر آپ نے پیدا کر کے پھر ان کو بانگییں بنانا ہے ان کو لونگیں بنانا ہے ان کو غلام بنانا ہے ان کے اوپر ظلم کروانے تو اس کا پھر اللہ بھی آپ سے حساب لے گا کہ بچے آپ نے پیدا کر کے بیاروں مددگار لوگوں کے حوالے کر دی اور پھر لوگوں نے ان کے ساتھ من مانی کی اور ان کی عزتیں زندگییں خراب کر دیں اور چار بیٹنیں پہلے بھی اس دار کی باندھییں تھیں اور پانچویں بچی یہ بھی اب اس ظلم کا شکار ہوئی ہے اسے کے ساتھ دیجئے کا اجازت دیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں بیٹییں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ان کی خشامت کریں زیادہ ہیں تو کوئی بات نہیں اللہ کہتا ہے کہ جن سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں ان کو میں بیٹییں عطا کرتا ہوں تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں بیٹییں بیٹیوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آئیں چاہے آپ کی دس بیٹی ہیں پانچ چاہے آٹھ ہیں ساتھ ہیں لیکن ان کو کبھی کسی کوٹی والوں کے حوالے مت کریں اتنے کیس آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں اب جاگ جائیں ادارے بھی اور والدین بھی اللہ حافظ